ایم ایف کی شرائط کے بعد منی بجرد تیار مہنگائے کا ایک اور طوفان سر پر آ گیا تین سو پچاس عرب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا پلان موبائل فون سٹیشٹری اور دیگر آئیٹمز مہنگی ہو جائیں گی سستی پروٹین بھی شہریوں کی پہنچ سے باہر رائلر مزید سات روپے مہنگا فی کلو تین سو تیرہ روپے تک جا پہنچی فارمی انڈوں کی قیمت ایک سو اسی روپے فی درجن مکرر سموک کرا زہریلی فضا میں سانس لینا محال ہو گیا شہر میں مجھوئی ائر کالٹی انڈکس تین سو اکتس تک پہنچ گیا شہریوں کی آنکھوں میں جلن سانس لینے میں دشواری کرونا کے جان لیوہ حملے جاری شہر میں کرونا کے باعث مزید ایک مریض شان کی بازی آر گیا تین تالیس نئے کیسز رپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ ایک فیصد رہی لاہور سے ڈینگی مچھر کا صفایہ نہ ہو سکا 24 گھنٹے میں مزید اکتس کیس رپورٹ ایک مریض شان بھاک مختلف سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی کے 468 مریض زیر علاج بھارتی سامبرن لاہور آ گیا بھارتی ہرن وہاگہ بورڈر کے راستے پاکستان کی حدود میں داخل ہوا وائل لائف کی ٹیم نے ہرن کو پکڑ کر سفاری پارک میں چھوڑ دیا پنجاب کے بلدیاتی نظام پر ڈیڈ لوگ ختم حکومت اور کاف لیگ میں معاملہ تیپ آ گئے 11 اسلام میں میٹروپولٹن کارپوریشن 25 میں ڈسٹک کانسل ہوگی میٹروپولٹن کا سربراہ لارڈ میئر ہوگا اینے 133 کا زندہ انتخاب پولیس نے سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے قیام امن کے نقاط کے لیے پولیس کا فلیگ مارش اسپی مورل ٹاؤن بولے تمام پولنگ سٹیشنز کو سیکیورٹی دیں گے بلدیاتی اداروں میں خصوصی افراد کی نمائندگی بھی ہوگی وزیرالہ نے سیٹس مختص کرنے کی شک شامل کرنے کی منظوری دے دی میئر اور زیرا کانسل کی سطح پر خصوصی افراد کی نشست سے مختص ہوں گی خصوصی افراد کی حقوق کا تحافظ ہم سب کی ذمہ داری ہے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا خصوصی افراد کے حقوق کے عالم دن پر پیغام کہا خصوصی افراد کو معاشرے میں باوقع مقام دلانے کے لیے ہر طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا سپیریئر ٹیکنیکل سیمپوزیم دوسرے روز آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریبوٹک ایک انڈ مشین لرننگ کے حوالے سے سیشن مختلف جامعات کے طالبات اور طالبات کی شرکت طلبہ میں ازازی شیلڈ سرٹیفیکیٹس تقسیم کیے گئے کھل کر کام کرنے دیا جائے گا تو ہی قوم اور قومی ٹیم کی کوچنگ کروں گا آقیب جعوید نے کوچنگ کے لیے حامی بھر لی کہتے ہیں مسپاول حق سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا رمیز جاجہ کو بہتری کے لیے تجاویز پیش کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہر برکی رنگ لیے لاہورنگ کے ساتھ میں ہوں صحاف صل ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی بولٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آئیے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو موسم کا حوال شیئر کریں گے کہ لاہور میں سوک کاراج آج بھی برقرار ہے زریلی فضاء میں سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے جبکہ شہر میں مجموعی ائر کوالیٹی انڈیکس تو ہے تین سو اکترس تک پہنچ گیا ہے فتہگر سب سے زیادہ آلودہ ہے ایک یو آئی چار سو چھپن ریکارڈ کیا گیا ہے شہریوں کی آنکھوں میں جلن ساس لینے میں دشوارے کی شقائق موصول ہو رہی ہے جبکہ شہر میں ٹھنڈی ہوائے چلنے سے سردی میں کافی اضافہ ہو گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک لاہور میں بارش کا کسی قسم کا کوئی امکان نہیں ہے جبکہ ٹبی مہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہر میں بارش ہوگی تب ہی سموک جویس میں قمی واقعہ ہو سکتی ہے آپ کو لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں سموک کا راج پر قرار ہے اور زہریلی فضاء میں سانس لینا آپ شہریوں کی لئے کافی مشکل ہو گیا ہے مجموعی ائر کوالیٹنی انڈیکس اگر آپ سے شیئر کریں سو تین سو اکترس ہو گیا ہے آگے پڑھیں گے ایک اور ہم خبر آپ کو دیں گے لاہور میں ڈینگی وارس کے حملے جاری ہیں شہر میں ڈینگی کے اکترس نئے کیسز اب تک ریپورٹ ہوئے ہیں مزید ایک مریض شاہ بک ہو گیا ہے لاہور کے سرکاری اسپطالوں میں ڈینگی کے چار سو اور سٹھ مریض زیرے علاج ہیں لاہور میں اب تک ڈینگی کے اٹھانہ ہزار ایک سو دس مریض ریپورٹ ہو چکے ہیں آپ کو ڈینگی وارس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں تعداد میں کبھی واقع ہوئی ہے لیکن یہ کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں اور ان کا تسلسل برقرار ہے آپ کو بتائیں کہ شہر میں ڈینگی کے اب تک اکترس نئے کیس ریپورٹ ہوئے ہیں مزید ایک مریض شاہ بک ہو گیا ہے لاہور کے سرکاری اسپطالوں میں ڈینگی کے چار سو اٹھ سٹھ مریض اس وقت زیرے علاج ہیں اور اگر آپ کو اپڈیٹ کریں تو نئے مریض جو ریپورٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ اب اٹھارہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ٹوٹل تعداد جو ہے اٹھارہ ہزار ایک سو دس ہے جو کہ مریض اب تک ریپورٹ ہو چکے ہیں ڈینگی کے بعد کچھ بات کر لیتے ہیں کوویڈ ڈینٹین کی شہر میں کرونا وائرس کے وار بھی مسلسل جاری ہیں لاہور میں کرونا کے تین تالس نئے کیس اب تک ریپورٹ ہوئے ہیں مزید ایک مریض جان کی بازی ہار گیا پنجاب میں ستر افراد نے کرونا وائرس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے تین مریض جہاں بک ہو گئے ہیں جبکہ غزشتہ روز لاہور میں کرونا کے مضبط کیسز کی شریعہ صرف ایک فیصد رہی ہے آپ کا اپڈیٹ کر رہے ہیں کوویڈ ڈینٹین کیسز کے حوالے سے جن کی تعداد میں اب کمی واقع ہوئی ہے لیکن تسلسل برقرار ہے لاہور میں کرونا کے تین تالس نئے کیسز اب تک ریپورٹ ہوئے ہیں مزید ایک مریض جو ہے وہ جان کی بازی بھی ہار گیا ہے پنجاب میں ستر افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے تین مریض جہاں بک ہوئے ہیں جبکہ غزشتہ روز کے اگر بات کی جائے تو غزشتہ روز لاہور میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ ایک فیصد رہی ہے تیبی مہارین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کو ایز آؤٹ کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی تمام لوگ جو ہیں وہ چب بھی گھر سے باہر نکلیں تو یقینی طور پر ماس کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ بہت ساری حتیاتی تدابیر جو ہیں اس کو اپنے زندگی کو زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے اور اس پر تیبی مہارین کا کہنا ہے کہ ایسو پیس کا خاص خیال رکھا جائے کیونکہ نیا اومیکرون وائرینٹ جو ہے وہ لوگوں کو شدید متاثر کر سکتا ہے شہر میں کرونا وائرس کے وار مسلسل جا رہی ہیں لاہور میں کرونا کے 43 نئے کیس اب تک ریپوڈ ہوئے ہیں مزید ایک مریض شان کی بازی بھی ہار گیا ہے پلجاب میں 70 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے تین مریض شاہ بک ہو گئے ہیں خزشتہ روز لاہور میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ ایک فیصد رہی ہے کوویڈ نائنٹین کے والے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جس کے وائرس کی وجہ سے لوگ مسلسل اس کا شکار ہو رہے ہیں تعداد پہنے سے کم ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی کیسز روزانہ کے بنیاد پر ریپوڈ ہو رہے ہیں ریٹن میں آکے بڑھیں گے آپ کو یہ اپ ڈیٹ کریں کہ سسری پروٹین بی شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے مرکی کے گوشت کی قیمت میں 7 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ مرکی کے گوشت کی قیمت میں 7 روپے اضافہ کے بعد فی کلو برائلر 313 روپے میں بکنے لگا ہے دو روز کے دوران برائلر 16 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا ہے بڑھتی مہنگائی بڑھتی قیمتیں بڑھتے برائلر کے والے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جو کہ اب سسری پروٹین ہے لیکن شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے مرکی کے گوشت کی قیمت میں 7 روپے اضافہ ہوا ہے اور فی کلو کا یہ اضافہ کیا گیا ہے اب برائلر 313 روپے میں بکنے لگا ہے دو روز کے اگر بات کیجئے تو دو روز کے دوران برائلر 16 روپے فی کلو مہنگا ہوا ہے جس کے بعد مزید پرائیسز بڑھ سکتی ہیں انڈے فی درجن بھی مہنگے ہو گئے ہیں برائلر کی قیمت مگرر کرنے کے خلاف لاہر آئی کورٹ میں لائر بھی درخواست جو ہے اس پر سماعت بھی کی گئی لیکن اب قیمت میں 7 روپے کا اضافہ ایک بار پھر سے کر دیا گیا ہے